بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیر فرینڈز میں ہوں اسرانوار آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کورما بنانے کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزے کا کس طرح سے کرنا ہے کورما تیار تو فرینڈز اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی پھر ہی آپ اس طرح کا مزے کا شاندار سا کورما پائیں گے تو بناتے ہیں فرینڈز کورما بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے فرینڈز بناتے ہیں مٹن کورما مٹن کورما بنانے کے لئے میں نے لیا ہے پین کلو مٹن آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے سٹیپ کیا کرنا ہے تو فرینڈز آدھا کلو لیا ہے میں نے پیاز جن کو میں نے اس طرح سے کارٹ لیا تھا پھر میں نے اس میں ڈالی ہے دو پیالی کوکنگ آئل اور اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے اس پیاز کو صرف لائٹ سا براؤن کرنا ہے براؤن کر کے ہم نے باہر نکال لینا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے بعد اولا سٹیپ کیا کرنا ہے پیاز میں نے پہلے ہی اس لئے کارٹ لیا تھے اور میں نے اس کو براؤن ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ ہم جتنا ہو سکے شورٹ سے شورٹ ویڈیو بنائیں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لے اور آپ کو پوری ریسپی بہت اچھے سے سکھائی دیں تو جیسے یہ براؤن ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیازوں کو براؤن کر لیا ہے بہت زیادہ بلیک نہیں کرنا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے تو اب میں اس کو باہر نکالتی ہوں اب ہم نے اسی کڑائی میں ایڈ کرنا ہے باہر دیا کے کچھ پھول کے پیسیز ہے لونگ ہے کالی مرچی ہے سابت بڑی الیچی ہے ڈالچینی کا پیس ہے یہ ایڈ کر دینا ہے اس میں ہم تقریباً ہاف پیالی اور ککنگویل ایڈ کر دیا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے اب میں اس میں گوشت ایڈ کر رہی ہوں گوشت کو ہم نے اس میں اس طرح پر سائی کرنا ہے جب سے گوشت کا کلر اچھے سے براؤن ہو جائے گا جیسے گوشت کا براؤن کلر ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کوئی اور چیز ایڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر براؤن ہو گیا ہے یہ میرے پاس ہے فائیو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ جس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھولتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ٹماٹر جو کہ میں نے پانچ سے چھے ٹماٹر لیے ہیں تو اب ٹماٹروں کو پانچ سے چار منٹ تک کرتے ہیں فائیو ٹیبل سپون سرک میرچ وان ٹیبل سپون نمک سوکر دنیا پیسٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون حلدی وان ٹیبل سپون اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں پانچ منٹ تک بھون کے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس کو لگاتی ہوں پندرہ منٹ کے لیے پریشے کوکر تو اس کو ڈالتے ہیں پریشے کوکر میں پریشے کوکر میں ڈال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو گلاس پانی کے تو اب اس کو پندرہ سے بشیلیں تک ہم لگاتے ہیں پریشے کوکر پھر کھول کے آپ کو دکھاؤں گی پندرہ منٹ کے بعد میں نے کے ڈال کر دی ہے markets question اور اس کو، گوشت کو اسی empresa کڑائی میں واپس نکال لیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گا پیاز جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا دہی کے اندر اٹھ کر کے تو یہ میں اٹھ کر رہی ہوں دہی کے اندر پیاز جو میں نے فرائی کیا تھا وہ اور اس کو تین سے چار مینر تک میں بھونوں گی بھونگی آپ کو دکھاتے ہو اب ہم اس میں ایک کریں گے ون ٹیبل سپون زیرا اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا مسالہ بنانے کے لیے میں دو گلاس پانی کے ایک کروں گی دو گلاس پانی کے ایک کرنے کے بعد اس کو دس منٹ تک پکنے دیں گے دس منٹ کے بعد یہ اچھے سے پکنے لگ گیا ہے اب میں اس میں ایک کروں گی فریش ملائی ایک پیالی گھر کی دودھ کی فریش ملائی ہے یہ اب ہم اس میں ایک کریں گے سبز زنیا سابت سبز مچے کٹا ہوا درک تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کورپا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر دس منٹ کے لیے دیتے ہیں ڈککن تاکہ اچھے سے اس کے اوپر گیو آ جائے جو ہم نے اویل ڈالا تھا تو فرینڈز دس منٹ کے بعد اس کا ڈککن اتار کے دکھاتے ہوں جو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اویل آ گیا ہے یعنی کہ ہمارا کورپا بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ہو گیا ہے تیار تو اگر فرینڈز آپ کو میرے کور میں کی ریسپی پسند آئے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اسٹران مرے کی طرف سے اللہ حافظ